آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں زاکر حسین بھائی ہیں بیہار سے سوال کر رہے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پوچھتے ہیں کوئی آدمی کسی بچے کا حقیقی والد نہ ہو اور وہ اس بچے کی پرورش اس بچے کی حقیقی والدین کی مرضی سے اپنی اولاد کی طرح کیا ہو ایک بچہ ہے جو کسی کی پرورش میں ہے لیکن جو پرورش کر رہا ہے وہ اس کا اصلی باپ نہیں ہے بلکہ اس کا جو اصلی باپ ہے اس سے اجازت لے کے یہ اس کا خرچہ سبھال لہا اس کی کیفالت کر رہا ہے اس کی پرورش کر رہا ہے اب آگے ہے کہ اس بچے کے نکاح کے وقت بچے کے حقیقی والدین کی مرضی سے کیا قاضی بچے کے حقیقی والد کی جگہ سرپرست کا نام لکھ سکتا ہے یہ پہلا سوال ہے کہ اس کا حقیقی والد موجود ہے تو اس کی جگہ سرپرست کا نام لی سکتا ہے بلکل نہیں لے سکتا ہے کیا اگزات میں باپ کی جگہ ہوتی ہے نکاح نامے میں باپ کی جگہ جہاں پہ ہیں وہاں پہ دوسرے کا نام کیسے لکھ دے گا جبکہ باپ زندہ ہے تو یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگوں پر بھی وعید سنائی ہے جو اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منصوب کرتے ہیں تو جب اس کا باپ زندہ ہے اور زندہ نہ بھی ہو تو بھی اس بچے کو خود کو منصوب کرنا تھا اپنے باپ کی طرف تو اس لئے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی اور کی طرف منصوب کرنے کی کوئی شکل نکالی جائے بلکل نہیں اس کا جو اصل باپ ہے اسی طرف اس کو منصوب کیا جائے گا چاہے اس وقت وہ باپ یہاں پہ رہتا ہے یا کہیں پہ رہتا ہے کچھ بھی کرتا ہو لیکن جب اصل باپ موجود ہے تو ہمیشہ اسی کا نام لکھا جائے گا اس کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں لکھا جائے گا اور آگے ہے کیا نکاح نامہ میں حقیقی والد کی جگہ سرپرست کا دستخط ہو سکتا دیکھیں دستخط میں کوئی مسئلہ نہیں لڑکا جو ہے نا تو لڑکے کیلئے ضرور نہیں ہے کہ وہ اپنے اببہ کی اجازت لے اور اس کے اببہ ہی آکے سائن کریں گے تو نکاح نامہ تیار ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے لڑکی کیلئے یہ ہے کہ اس کی طرف سے ولی ہونا ضروری ہے لیکن لڑکے کی طرف سے بھی ولی ہونا ضروری ہو ایسا قرآن و حدیث میں نہیں ہے اس لئے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ لڑکے کی طرف سے بھی کوئی ولی ہو البتہ کسی نے پروریش کیا ہے اور وہ شادی کے وقت ایسے گواہی کے طور پر آکے سائن کرنا چاہتے تو کوئی دیکھت نہیں سائن کر دیں لیکن اگر باپ کا کھانا ہوگا یعنی وہ باپ کی جگہ ہوگی جہاں باپ کو سائن کرنی وہاں ہی آکے کر دے گا تو یہ غلط ہو جائے گا تو یاد رکھیں کہ باپ کی جو ذمہ داری ہے باپ ہی نبھائے گا اور باپ کے کام کو کسی اور کے حوالے نہیں کر دیں گے تو بچے کے باپ کی جگہ پر نام لکھنا یہ اس کی نصب کا مسئلہ ہوتا ہے اسی طرح سے اور بھی دیگر جگہوں پر بچے لوگ جب لکھاتے تو ان کے نصب کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کو بعد میں ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں بعد میں ہم اس کو بدل نہیں سکتے ہیں اس لئے باپ کی جگہ پر تو دستخط نہیں کر سکتے ہیں لیکن چونکہ لڑکی کی طرف سے ولی کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کسی اور پہلو سے اگر دستخط کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا